بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام آج سات محرم کا دن گزر گیا سات محرم کا دن گزر گیا آپ کے سامنے پانی رکھا ہے باہر سبیل لگی ہے میرے پاس پانی موجود ہے مجلس میں دن بھر تشریف فرما رہے ہو اٹھو گے گھر جاؤ گے استراحت کرو گے تھنڈا پانی پیو گے ہاتھ باندھ کے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں ایک کام ضرور کرنا جب تھنڈا پانی پینا ننے اسغر کی پیاس کو یاد کر لینا آج خیام حسینی میں پانی بند کر دیا گیا اب پانی نہیں آسکتا حسین مولا کے خیامے میں پانی نہیں آسکتا اس عزا خانے میں آج جو مسئبت اور مسائب بیان کیا جاتا ہے وہ غیر معمولی شہید کا ویسے تو سارے شہدہ کربلا غیر معمولی ہیں لیکن ایک خاص ذاویہ سے یہ غیر معمولی ہیں وہ کیا ہے یہ آقا حسین کے شہید بھائی حسن مجتبہ کا یدین قاسم ہے یدین حسن قاسم آج ان کی قربانی کا تذکرہ ہے ایک دو جملے آقا کے بچمنے کے عرض کرتا ہوں مولا امام حسن مجتبہ کو کئی مرتبہ زہر دی گئی کئی مرتبہ زہر دی گئی آخری مرتبہ جب آقا کو زہر دی گئی یہ شہزادہ بچمنے کے عالم میں ہے آقا نے اس کیفیت میں جب اپنے شہزادے کو سامنے دیکھا اپنے پاس بلایا چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو بچے کے ساتھ باپ کی محبت یا ماں کی محبت وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا انداز کیا ہے قاسم بچمنے سے یہ مقامات اور یہ مصیبتیں اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آقا امام حسن مجتبہ کے سامنے آئے آقا کو زہر مل چکی ہے اور وہ جملہ میں ارز کر رہا ہوں کہ آقا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں تشت میں آ رہے ہیں آقا نے اپنے شہزادے کو دیکھا اور کہا کہ قاسم کو میرے سینے پہ لے آؤ قاسم کو میرے قریب لے آؤ قاسم کو لیا گیا شہزادے کو آقا کے سینے پہ سلایا گیا جو ہی بابا کے سینے پہ آیا ہے یہ ننہ شہزادہ تڑپ کر بابا کے سینے سے لیچے اتر آیا ہے پوچھا گیا قاسم کیا ہوا کہاں مجھے ایسا محسوس ہوا ہے میرے بابا کے سینے میں آگ چلنی ہے یہ زہر ایسا تھا جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر دریا میں ڈان دیا جاتا تو دریا کی ساری مچنیاں مر جاتی ہیں علماء نے بیان کیا یہاں پر بعض مقاتل میں یہ ملتا ہے روایات میں کہ ایک تعوید آقا حسن مجھے مجھے میں اپنے شہزادے کے بازوں میں ماندیا وقت گزرتا رہا یہ یتیم حسن اپنے چچا حسین کی تربیت میں پلتا رہا اور پرورش باتا رہا اور جسے معظم امام کی تربیت مل جائے اس کا تکامل کیسا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں وقت گزرتا رہا وہ رات آ گئی جس میں حسین مولا نے ایک خاص اعلان کیا کیا فرمایا کہا کہ چراب بجھا دو چراب بجھا دو اور پھر اپنے اصحاب کو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو خطاب کر کے کہا جو بھی جانا چاہتا ہے مجھے چھوڑ کے چلا جائے میں اپنی بیعت اٹھا رہا یہ میرے دشمن ہیں رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاؤ یہاں سے واپس سے لے جائے اور تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا چراب جلایا گیا کوئی بھی نہیں کہا تھا اب جب یہ عالم ہو گیا آقا نے مولا عباس کو بلایا بلا کر ارشاد فرمایا کل کے شہیدوں کی فہرس تیار کرو کل کے شہداء کہے نام لکھوں نام لکھے جانے لگے یکے بات دیکھ رہے اس نے بھی شہید ہونا ہے اس نے بھی شہید ہونا ہے اس نے بھی شہید ہونا ہے وہ قاسم جو تیرہ سال کا سندگتہ ہے حسین مولا کی تربیت میں بڑا ہوا ہے وہ خیمے کے کونے میں بیٹھ کر چچا کو دیکھ رہا ہے کہ وہ شہیدوں کے نام لکھ رہے جب دیکھا کہ کافی نام لکھے جا چکے ہیں اور کہیں بھی میرا نام نہیں آیا آہستہ 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 چل کر حسین مولا کی خدمت میں آئے ایک جملہ پوچھا کیا پوچھا کہا چچا جان اتنے نام لکھے جا چکے ہیں مجھے یہ فرمائیے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے عجرکم اللہ آوازیں بلند کریں آوازیں بلند کریں بڑے حوصلے سے یہ ایک غیر معمولی شہادت کا تذکرہ ہے یہ یتیم حسن کا تذکرہ ہے آقا کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے تربیتِ حسین دیکھیں عظمتِ حسین مولا دیکھیں اور اس تربیت کا نتیجہ دیکھیں آقا نے بھنیجے کا سوال سنا جواب نہیں کیا سوال کے جواب میں ایک اور سوال پوچھا کہا قاسم یہ بتاؤ آپ نے مجھ سے شہیدوں کی تحرس کا پوچھا مجھے یہ بتاؤ موت تیری نظر میں کیسی ہے الموت کیفہ اندک موت کو کیسے دیکھتا ہے اللہ ما نقن رحمت اللہ علیہ کا جبلہ حرز کرنے رہے گا اللہ ما نقن فرماتے ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا طبیب بھی اگر اس سے موت کا ذائقہ پوچھا جائے وہ موت کا ذائقہ نہیں بتائے گا موت کا ذائقہ نہیں بتائے گا تربیہ اللہ حسین میں قاسم کہا پہنچے ہیں جب چچا نے پوچھانا موت تیری نگاہ میں کیا ہے قاسم نے فرمایا چچا جان جو موت آپ کے خدمت میں رہ کر جہاد کرتے ہوئے آئے احلا من العاصل وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے وہ موت وہ امام کی مجرد میں آئے امام کی معییت میں جہاد کرتے ہوئے آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے یقیناً آقا کے سنے پہ یہ جواب سکتے اطمیدان آیا ہوگا اس کے بعد آقا نے شہزادی کا جواب دیا قاسم بیٹا تُو نے پوچھا ہے کہ تیرا نام شہدہ کی فہرست میں ہے یا نہیں بیٹا قاسم تُو تو اپنی جگہ کل تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہو جائے گا اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ کل تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہو جائے گا جب یہ سنانا تھوڑی دیر سوچا اچانک غیرتِ حاشمی میں جلال آیا قاسم چچا کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا اصغر تو چل نہیں سکتے اصغر تو میدانِ جہاد میں جا نہیں سکتے کیا یہ کمینے میری بھوٹیوں کے خیموں تک آ جائیں گے کیا یہ عشقیہ پردادار اسمت مہاب بیویوں کے خیموں تک آ جائیں گے اللہرِ غیرتِ قاسم حسین مولا نے فرمایا نہیں بیٹا میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں قاسم کو سلامِ عقیدت قاسم کی غیرت کو سلامِ عقیدت لیکن ہاتھ واند کے عرض کروں گا اے یتیمِ حسن اے میرے آقا زادے اے کربلا کے نوجوان آپ نے صرف سنا ہے کہ عشقیہ خیموں میں آ جائیں گے آپ سے برداشت نہیں ہوا اللہ جانے سیدِ سجاد نے کیسے برداشت دیا ہوگا اللہ جانے سیدِ سجاد نے کیسے برداشت دیا ہوگا اجرہم علاللہ اجرہم علاللہ اگر مجھے اجازت دیں دو تین جملے میں سیدِ سجاد کے عرض کر کے آگے کی طرف بڑھوں گا ہمارے ذہنوں نے سوال آتا ہے پوچھتے ہیں کہ مظلوم کون ہے علی زیادہ مظلوم ہیں حسین مولا زیادہ مظلوم ہیں حسن مظلوم ہیں کون سا امام زیادہ مظلوم ہے میں عرض کرتا ہوں سارے امام مظلوم ہیں سب پر بڑا ظلم ہوا لیکن ظلم کو اگر ایک اور جہد سے دیکھو گے سجاد سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے سجاد سے بڑھ کر بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے قاسم کو غیرت آگئی نا کہ عشقیات خیموں تک آ جائیں گے سیدِ سجاد وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کا پہلا دن ہے روزِ آشوج مظلومیتِ سجاد سجاد وہ مظلوم ہے جس کی امامت کا پہلا دن ہے روزِ آشوج اور یہ وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کی پہلی شام کا نام ہے شامِ غریبہ پہلا دن روزِ آشوج پہلی رات پہلی شام شامِ غریبہ اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ مل چکے ہیں تو ایک اور جملہ آرز کرتا ہوں مظلومیتِ سیدِ سجاد کا وہ کون سا جملہ ہے سجاد وہ مظلوم امام ہے جس سے پہلا مسئلہ کسی اور نے نہیں سبی فپی نے پوچھا اور مسئلہ کیا تھا میری چادر لٹ گئی ہے یہ بتا جل کے مر جاؤں یا خیبوں سے نکل جاؤں عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ یہ مظلوم ہے سیدِ سجاد جس کی امامت کا پہلا دن آشور پہلی شام غریبہ اور پہلا مسئلہ بھی زینب کی زبان سے سنا عجرکم علاللہ جب چچا سے قاسم نے یہ سنا کہ تو بھی شہید ہونے والوں میں ہے اتمنان ہوا ماں کی خدمت میں آئے ماں کی خدمت میں آئے قاسم کیا خبر ہے چچا نے ابھی اس وقت تک مجھے یہ کہا ہے کہ اثر کا نام بھی ہے صبحِ آشور کا سورج تلو ہوا اب قاسم نے عجیب انداز اپنایا میری طرف دیکھیں گے آپ مظلومیتِ حضرتِ قاسم کو سنیں غور سے سنیں قاسم نے جعفراللہ آگای شوشتری نے اس مصیبت کو لکھا حضرتِ قاسم نے عجیب انداز اپنایا کیا چچا کے گرد پروانے کی طرح چکر لگا رہے ہیں چچا کے گرد پروانے کی طرح چکر لگا رہے ہیں اور زبان پر ایک یہ جملہ ہے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دو اور حسین کا کیا عالم ہے قاسم ادھر سے آتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں ادھر سے آتے ہیں تو اس طرف دیکھتے ہیں میں کیسے اجازت دے دوں تو تو میرے یقین بھائی تو تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہے عجرکم حلاللہ واپس آئے ماں کے پاس اما چچا اجازت نہیں دے رہے کہا بیٹا وہ تاویز لے کے جاؤ جو بابا نے مشکل کے لیے لکھ کے دیا تھا تاویز لائے قاسم بیٹا کیسے آنا ہوا کہا یہ تحریر آپ کی امانت ہے کیا لکھا ہے مولا آپ خود پڑھ لیجئے تحریر کھولی تحریر کو دیکھا حسن بھائی کا لکھا ہوا خط ہے بھائی کی تحریر کو دیکھا حسین نے رونا شروع کر دیا جملہ کیا لکھا ہوا تھا حسین کربلا میں نہیں ہوں گا جب مشکل پڑ جائے میرے قاسم کو قربانی کے دور پر عجرکم علی اللہ میری یہ قربانی قبول کر دینا میری یہ قربانی قبول کر لینا اس کے بعد چچا نے بھائی جے کے گلے میں باہر ڈالی بھائی جے نے چچا کے گلے میں باہر ڈالی مقتل کے یہ جملے ہیں یہ انداز اکبر کو رخصت کرتے ہوئے بھی نہیں ہوا اب باس کو رخصت کرتے ہوئے بھی مقتل میں یہ انداز نہیں ملتا اس لیے کہا کہ ایک خاص یہ حد سے یہ بڑی خاص قربانی ہے کیا انداز ہے چچا نے بھائی جے کے گلے میں باہر بھائی جے کی باہر چچا کے گلے میں دونوں نے رونا شروع گیا حسین بھی رو رہے ہیں قاسم بھی رو رہے ہیں مقتل کا جملہ یہ ہے فغوشیہ علیہما حسین بھی بے ہوش ہو گئے قاسم بھی بے ہوش ہو گئے آپ نے سن لیا میں نے پڑھ دیا اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ساتھ محرم ہے خیموں میں پانی نہیں حسین بھی بے ہوش ہے قاسم بھی بے ہوش ہے ازادارو اس بات کا جواب مجھے دے دو جب کوئی بے ہوش ہو جائے اسے ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے خیموں میں پانی تو تھا نہیں اللہ جانے حسین کیسے ہوش میں آئے اللہ جانے قاسم کیسے ہوش میں آئے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ بس ہوش میں آگئے اور ہوش میں آنے کے بعد اب وہ مشکل مرحلہ آیا جب اپنے بھائی کی نشانی کو تیار کرانا ہے قاسم کا سن کتنا ہے ازادارو قاسم کا سن مقتل کے جملے ہیں ابھی صحیح طرح سے بالغ بھی نہیں ہوا تھا شہدادا بالغ نہیں ہوا تھا کوئی زرہ ایسی نہیں ہے جو قاسم کے بدن پہ پوری آئے کوئی خود ایسا نہیں ہے جو قاسم کے سر پہ پورا آئے اب حسین مولا نے ایک خاص انداز اپنایا کیا قاسم میرے قریب آجا قاسم کو قریب بلایا ایک سفید پرتہ قاسم کو پہنا دیا ایک سفید پرتہ میں جملات کروں گا سفید پرتہ نہ کہوں شاید حسین مولا نے قاسم کو کفن پہنا دیا شاید آقا نے کفن پہنا دیا اس کے بعد سر پہ امامہ رکھا امامہ رکھنے کے بعد اس کے تحت الحنق نکالے اس کے تحت الحنق نکالنے کے بعد آقا نے قاسم کے پرتے کو دونوں طرف سے پارا کر دیا دونوں طرف سے پارا کر دیا رو کے پوچھے ہیں چچا سے چچا جان کرتہ پہنا دیا سمجھ آ گیا پارا کرنے کی حکمت کیا ہے حسین مولا نے فرمایا میں تجھے یتیم بنا کے بھیج رہا ہوں شاید فوجِ عشقیہ کو رحم آ جائے شاید فوجِ عشقیہ کو رحم آ جائے بس عزادہ رو یہ شہدادہ اب وہ وقت آ گیا جب اس کو سوار کرایا جا رہا ہے جملے پر دور کرنا مسئیبت کا پہاڑ ہے یہ جملہ سوار کیسے کرایا اب باس مولا آگے بڑھے یتیم بھدیجے کو اٹھایا اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا نہیں سمجھے اب باس مولا نے یتیم بھدیجے کو اٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھایا اس کا مطلب ہے قاسم خود نہیں بیٹھ سکتے تھے پاؤ رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے قاسم کے پاؤ رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے اب ازاداروں یہ شہدادہ خیام سے نکلا ہے اور بڑا ہے جہاد کے لیے دشمن خوج کا رائٹر ہے دشمن خوج کا صحافی ہے وہ یہ کہتا ہے میں خیام حسینی کو دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا خیام سے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ایسا شہزادہ باہر آیا گویا چاند کا ٹکڑا ہے جو نکل آیا ہے ہاتھ باندھ کے ارز کروں گا جسے دشمن چاند کہہ رہا ہے اللہ جانے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا اللہ جانے ماں کو اس شہزادے سے کتنا پیار ہوگا ازاداروں یہاں پر علماء نے ایک ترتیب بیان کی ہے اللہ ماں عزر حسن زہدی صاحب کے جملے ارز کروں گا اب حسین مولا نے یتین بھتیجے کو رخصت کیا قاسم چلے ہیں دشمن کی فوج کی طرف اب یہ فرماتے ہیں قاسم گھوڑے پر گھوڑا دشمن کی طرف حسین ریت کے ٹیلے پہ آگئے حسین قاسم کو رخصت کر کے ریت کے ٹیلے پہ آگئے زینب کبرا خیمے کے دروازے پہ آگئی ام فروا مسلح عبادت پہ آگئی عجر و قمال اللہ حسین ریت کے ٹیلے پہ زینب کبرا خیمے کے دروازے پہ ام فروا مسلح عبادت پہ قاسم آدھا کو دیکھ رہے ہیں حسین قاسم کو دیکھ رہے ہیں زینبِ کبرہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور ام فروا زینبِ کبرہ کو دیکھ رہی ہیں قاسم نے جہاد شروع کیا آزادارو بہت سے لئینوں کو فننار کیا فننار کرنے کے بعد جب حملہ ہوا ایک وقت وہ آیا جملوں پہ غور کرنا آزادارو زحمت تمام کر رہا ہوں ایک وقت وہ آیا جب قاسم کی آواز بونجی چچا یتیم پھتیجے کا سلام یہ سلامِ آخر سنا حسین تیلے پہ گرے زینب درِ خیمہ پہ گری ام فروا مسلے پہ گری میرے اللہ میری قربانی قبول فرما میرے اللہ میری قربانی قبول فرما دو منزلیں آپ کی زحمت تمام اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں اپنے مرہومین کو ذہن میں رکھیں وطنِ عزیز کے استحقام و سلامتی کو ذہن میں رکھیں اب جب سلامِ آخر آیا اٹھا ہے حسین بیت کے تیلے سے بڑا ہے اس مقام کی طرف جہاں یتیم بھتیجہ گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے زحمت تمام کر رہا ہوں آقا وہاں پہنچے کیا دیکھا آقا نے ایک شکی تلوار اٹھا کر قاسم پر ضرب لگانا چاہتا ہے زحمت تمام کر رہا ہوں میری طرف دیکھو ایک شکی تلوار سے قاسم پر ضرب لگانا چاہتا ہے آقا آگے بڑھے آقا نے اس پر حملہ کیا اس کا بازو قلب ہوا اس لئین نے بہار الانوار کی روایت اس لئین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا مجھے حسین سے بچاؤ مجھے حسین سے بچاؤ اب روایت یہ کہتی ہے جب اس نے یہ کہا نہ اپنے ساتھیوں کو اب ساتھی گھوڑے لے کے اسے بچانے کے لئے آئے دائیں کے گھوڑے بائیں آگئے بائیں کے گھوڑے دائیں آگئے درمیان میں یتین حسین عجر و گمالاللہ امام زمانہ کے جملے ہیں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں کی پسلیاں بائیں چلی گئیں بائیں کی پسلیاں دائیں چلی گئیں عجر و گمالاللہ عجر و گمالاللہ عجر و گمالاللہ اب قاسم کو جب سوار کر آیا تھا کیسے سوار کر آیا تھا اب باس نے اٹھا کے بٹھایا تھا اب وہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا مظلومیت قاسم سمجھ میں آ جائے گی حسین نے یتیم بھتیجے کو اٹھایا سینے سے لگایا لے کے چلے ہیں گنجے شہدہ کی طرف اب میری طرف دیکھو مظلومیت یتیم حسن کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں حسین نے سینے سے لگایا اٹھا کر بڑے ہیں گنجے شہدہ کی طرف وہ شہزادہ جس کو گھوڑے پر سوار کر آیا گیا تھا اٹھا کے جس کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے اب عالم کیا ہے سینہ چچا کے سینے کے ساتھ ہے پاؤں کربلا کی ریت بے خط دے رہے ہیں اللہ جانے گھوڑوں نے کیا کر دیا اللہ جانے قاسم کے بدن کے ساتھ گھوڑوں نے کیا کر دیا اب حسین اٹھا کے آئے ہیں یتیم بھتیجے کو پہنچے ہیں گنجے شہدہ میں اب منظر کیا ہے ایک طرف اکبر کا مبارک بدن رکھا ہے دوسری طرف حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کو رکھا ہاتھ رکھے دونوں شہزادوں پر اور ایک بین پڑا ہے حسین نے یہ بین سن لو مجھے دعاوں میں یاد رکھو حسین نے ایک ہاتھ رکھا اکبر پر ایک قاسم کے بدن پر سر بلند کیا اور حسرت بھرا نعرہ لگایا میرے اللہ حسین غریب ہو گیا حسین کا اکبر بھی مارا گیا حسین کا قاسم بھی مارا گیا حسین سے بڑا غریب خود ہے